اس بجے میں آپ سبھی کا بہت سواجت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں دی پواب فیلہ چلے شروع کرتے ہیں سنبھاگ وائر بڑی خبروں کا سلسلہ الگ الگ سنبھاگوں سے ہمارے دیپوتر آپ تک بڑی خبریں پہنچانے کے لیے چڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے روک کرتے ہیں جوتفور کا جوتفور سنبھاگ کی آج کی بڑی خبر سے آپ کو روبرو کروار ہے ہمارے سنبھا داتا راجیب کار کرونا وائرس کے لگاتار بڑھتے خطرے کے بیچ میں ویکشنیشن کا کام تو شروع ہو گیا ہے اٹھارہ سال سے ادھک یوانوں کے لیے جس طریقے سے جوتفور کے چھے الگ لگ کیندروں میں اس کی شروعات ہوئی ہے اس کے تحت شہر ویدیک بنیشہ پاوار نے خود نے بھی ٹیکا لگوایا ہے اور ساتھ میں جہاں جہاں بھی سینٹرز مرے ہوئے اس کے بارے فیڈبیک لینے کے علاوہ آوشت ندیش بھی دیا ہے اٹھارہ سال سے اوپر کے یوانوں کو اب تیکا لگر میں کوئی بادہ نہیں آیا آج ہالکہ کچھ کمپیٹر سسٹم اور کچھ آن لائن ریسٹریشن کو لے کر کچھ اسمجھتی بنیشتی شروعات کی دور ہوئے لیکن بعد میں سب کچھ سامان ہو گیا ادھر آج بھی کورونا کے آکڑے ہیں چوکانے والے سامنے آئے ہیں جس طریقے سے اٹھارہ سو اٹھارہ آکڑے سامنے آئے ہیں پوزیٹریو کے وہیں چوتریس لوگوں کی موت کی بات سامنے آ رہی ہے کل ملا کر کے سرکاری اور نیجے سپتالوں میں پوری کوشش کی جارہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مریجوں کو دکت نہیں ہے خاص طور پر بات پر ایمڈیو سپتال کی کریں مہتماگندر سپتال کی کریں ملہ گاتا ہے منٹری کی جارہی ہے اور برنیڈا کوویڈ سینٹر میں بھی لگاتا ہے مریج پہنچے ہیں ان کی بھی پوری طریقے سے دھیانکہ جارہا ہے کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ سابدار ہی بچھاب ہے لوگ سابدار ہی رکھیں گے تو ہی اس کو کنٹرل کیا جا سکتا ہے لیکن جس طریقے سے اس وقت اگر جو ترک کی بات کر رہے وشنیوار اور ریوار کوئی ویکنڈ کرفی ہوتا ہے اس لیے ایسے آج سکتی بھی دیکھنے کو ملی ہے پولیس کا پرسی جوس موہن اپنی ٹیم کے ساتھ پوری سکتی کراتے ہوئے جارہا ہے تو وہیں کئی سنسطان سیج بھی کیا گیا کوئی دکانے کھلی تھی وہاں سامنگی بھی جب کی گئی ہے اور چیتابنی بھی دی گئی ہے کہ کل سے پوریس اور سکت ہونے والی ہے آگے بڑھتے رکھ کرتے بیکانیر کا بیکانیر سبھا کی آج کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سمجھ داتا لکشم اٹراخ بیکانیر میں آج کورونا کے آٹھ سو مریض ریپورٹ کیے گئے ہیں وہیں چھے لوگوں نے کورونا کے چلتے جان بھی گوائی لیکن اس بیچ ایک اچھی خبر یہ بھی رہی کہ آٹھ سو چومالیس کورونا پیشنٹ ریکاور ہوئے ہیں اس بیچ کلیکٹر نمیت مہتا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گرین کوریڈور کے جریعے بیکانیر آکسزن لائی جا رہی ہے یعنی ایک جو پینک ستتی بن رہی تھی اب کہیں نہ کہیں اس سے نجات ملے گی اور آکسزن بیکانیر پہنچ جائے گی دوسری طرف کورونا کو لے کر لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے جاگ رکھتا کے لیے پریاس کر رہے ہیں آج پور یو ایٹی چیئرمن مہاویر ناکہ کی اگوائی میں ایک کورونا سے جوڑی بکلیٹ کا ویموچن کیا گیا اس دوران پی بی ایم کے ادھک شک ڈکٹر پرمیندر شیروہی بھی موجود رہے شیروہی نے کہا کہ سب سے جروری ہے کہ ہم لوگ جاگ رکھتا بڑھتے ہیں کورونا ایڈوائزری کی پاننا کریں تب ہی ہم کورونا کی چین توڑنے میں کامیاب ہو پائیں گے آئے بڑھتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں کوٹا کوٹا سمبھاک کی آج کی بڑی خبر سے آپ کو روبرو کروا رہے ہیں ہمارے تمہ داتا ہے کورونا کال کے مہاماری بھرے مشکل دور میں بھی کوروٹا کے کورونا کنٹرول روم میں کل سامنے آئے گھوسکوری کے معاملے میں ایسی بی نے آج گرفتار کیے گئے لے کا پربندک مہندر مالیوال کو ایسی بی جج کے آواز پر پیش کیا جہاں سے جج نے مالیوال کو جیل بھیجنے کے آدیش جاری کر دیئے ایدھر ایسی بی ٹیموں کو گھوسکور مالیوال کے گھر کی تلاش میں انیس تولہ سونا گیارہ لائف انسورنس کی پالیچیز تین بینک کھاتے اور ساتھ میں سمبتی سمبندی کے دستاویج ملے ہیں جنہیں فلال ایسی بی نے جبت کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ ٹینڈر پر لگے وانوں کا بل پاس کرنے کا ہے جس کو لے کر کے کل ملا کر کے ایک لاکھ تیسا جار روپے کی رشوت خوری کی گئی تھی لیکن اسی رشوت خوری کے آخری قسط کے پیٹے پچاس جار روپے کی رشوت لیتے ہوئے لے کا پربندک مہندر مالیوال ایسی بی کی ہتھیں چڑ گیا بہرحال مالیوال کو تو جوڈیسل کا سٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے لیکن آج اس پورے معاملے میں ایسی بی کے ڈیپٹی ایس بی ہرسلا سنگھ کھڑے رانے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس پورے معاملے میں مالیوال کے طرف سے ایسی بی کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے رشوت کی عراشی کوٹا سی ایم ایچو ڈاکٹر بوپندر سنگھ نور کے کہنے پر لی ہے اور اسی لیے ایسی بی فیلال کوٹا سی ایم ایچو کوئی بھومی کاوی سندگ مان کر کے اور اس پورے معاملے کی اگریم پرتال میں جھوٹی ہوئی ہے حالانکہ کوٹا سی ایم ایچو ڈاکٹر بی ایس تنور روز کے ترے آج بھی ویڈیو کانفرنسنگ میں بیٹھے اور ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہیں اس رشوت خوری کی کوئی جانکاری نہیں ہے نہ اس پورے معاملے میں ان کی کسی پرکار کی کوئی سنلپتہ ہی ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اجمیر کی اجمیر سنبھاک کی آج کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سنبھا داتا کوشل چاہ اجمیر سنبھاک کے بھیلوڑا جلے کی سہاڑا ویدان سبھا شیطر کے اپچناووں کا کل آئے گا پرنام ایویم مشین میں بند پرتیاشیوں کے بھاگے کا ہوگا فیصلہ بھاچپا اور کانگریس نے کیے ہیں پرس پر جیت کے دعوے اجمیر سنبھاک کے بھیلوڑا جلے کی ساڑھا ویدان سبھا اپچناو کے مدگڑنا دو مئی کو صبح آٹھ بجے سے بھیلوڑا شہر کے راجکی پولا ٹیکنک کالیج میں ہوگی وہیں مدگڑنا سے پور پردیش پر ستاروڑ کانگریس نے ہزاروں بھا سے جیت کا دعویٰ کیا ہے تو وہیں پردیش کے بڑے نیتوانے مہاں کی جنتہ سے کھلے سمواد میں پردیش کے مکہ منتری اشو گہلوپ کی پاردرشی شاسن پرنالی اور وکاس کے نام پر ووٹ مانگے ہیں تو وہیں ویپکشی بھاچپا نے بھی اس سیٹ پر قبضہ جمانے کے لیے بھرسک جتن کیے ہیں جلہ پرشاسن نے بھی پاردرشی اور نصفکشتہ کے ساتھ کورونا گائیڈلائنز کے تحت مدگڑنا کے لیے سرکشہ چاکچاو بند ویوستہ کی ہے ساڑھا ویدان سبھا میں سترہ اپریل کوئے مطدان میں چھپن دشملو پانچھے پرتیشت مددان ہوا تھا مددان میں کس دو لاکھ 47,230 مدداتوں میں سے ایک لاکھ 49,844 مدداتوں نے اپنے مطادیکار کا اپیوگ کیا کوویٹ لگائیڈلائنز کی پارلہ کرتے ہوئے جلہ نیرواشن ادھیکاری کے نردیش انوسار دو کمروں میں چودہ ٹیبل لگا کر تین سو ستیاسی بوثوں کی مدگڑنا 28 راؤن میں پوری کی جائے گی سہاڑا کی جنتہ کس کے سر بانتی ہے جیت کا سہرہ یہ تو کل ہی ثابت ہو پائے گا لیکن کورونا گائیڈلائنز کے چلتے ویجے جلوس پر لگائی گئی ہے پوری طرح پابندی آگے بڑھتے ہیں آپ کو لے چلتے ہیں ادھیکپور ادھیکپور سبھاک کی آج کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہمارے سنگوہ داتا آشش چوتری کل راسمن ویدھانسوا اپتنا مدگرنا مدگرنا کو لے کر راسمن جلہ نیرواچن بیواغی نے سبھی تیاریا پوری کر لی ہے کل سبھے پولو ٹیکنک کولیج راسمن میں آٹھ بجے سے مدگرنا کا کار شروع ہو جائے گا 17 اپریل کو مددان کے باد سبھی ایویم مسینوں کو پولو ٹیکنک کولیج میں تین لیئر کے شرکچہ ویستہ میں رکھی گئی ہے کورونا سنگوان سے بگرتے حالاتوں کے مددین اجار اس بار مدگرنا کے لیے پرساسن کی پاوندیا بہت سکت ہوں گے اتنا ہی نہیں ویجیتہ امیدبار بھی جیت کا پرمانپت لینے کے لیے دو سے ادھک سہیوگیوں کے ساتھ نہیں آئیں گے آرو سسول کمار نے بتایا کہ اس بار کورونا کے چلتے ایک ہی جگہ دو ککچ میں مددان ہوں گی اور مدگرنا کے لیے چودہ ٹیول لگائے جائیں گے ساتھ ساتھ ٹیول کے لیے الگ الگ آرو ہوں گے مدگرنا کے شروعات آٹھ وجے پوشٹر ویلیٹ کے ساتھ ہوگی اس کے بعد ایویم کی گنتی کی جائے گی جو پچیس راؤنڈ تک چلے گی مدگرنا کے انت میں پانچ ویوی پیٹ مشینوں کا لوٹری کے جڑیے چین کر ان کا مدگرنا سے ملان کیا جائے گا اس بار مدگرنا میں سانسد ویدائق پردھان چیئرمن اور راج سرکار سے سرکشہ پراب کسی بھی ویکتی کو کانٹنگ ایجنٹ نہیں بنایا جائے گا مدگرنا کے انتر پر اس بار کرونا گائیڈ لائن کا ویسے دھیان دکھا گیا ہے نیگیٹیو ڈیپورٹ کے ساتھ ہی اندر پرویش دیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں بھرت پور کی بھرت پور سنبھاگ کی آج کی بڑی خبر اب تک پہنچا رہے ہمارے سمداتا روی کھٹارا آن لائن ڈھکی کا گڑھ بن چکے بھرت پور کے میوات میں بھرت پور پولیش کی بڑی کاروائی پانچ ڈھک بادماسوں کو کیا گربتہ جن کے پاس سے بڑی ماترہ میں سامان بھی کیا جبت بریرہ تانہ پولیش نے مخبر کی سوجنا پر ہریانہ کی طرف سے آرہے گاڑی میں سوار پانچ آن لائن ڈھک بادماسوں کو گربتہ کر ان کے کبچے سے چار ڈھوڑ پھون چھے سم کار دو پھرجی آدھار کار سائد اٹھار ایٹیم کار تتھا ایک سپٹ ڈیجائر گاڑی کو جبت کرنے میں سفلتا حاصل کیے گئے پانچ ڈھک بادماسوں میں دو ڈھک بادماس تھا ڈھوڑی تھانے دیکاری راجویر سنگھ نے بتایا کی پانچ پکڑے گئے ڈھک بادماسوں میں سے دو انتر راجی بادماس ہیں جن سے پوستاش کی جاری ہے اور ان باردات بھی کھلنے کی سم مامنہ جتائی جاری ہے چل آگے بڑھتے خبروں